موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں آپ کا مزبان سرفراز فیضی آپ پہ استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے محترم ناظرین مساجد اللہ کا گھر ہیں اللہ رب العالمین سے محبت کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے زیادہ اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف توجہ دیں اور اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف توجہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محض اس کی آرائش اور زبائش اور تعمیر کی طرف توجہ دی جائے اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف توجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر اللہ تعالی نے جو خیر رکھا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی طرف توجہ دی جائے اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ مسجد کا خیر مسجد کی برکتیں زیادہ سے زیادہ معاشرے تک پہنچ سکیں اس حوالے سے ہم نے خاص موضوع چھیڑا تھا مساجد کے دعوتی کردار کو کیسے محصر کیا جائے دعوت کا کام مسجد سے کیسے کیا جائے مسجد سے دعوت عام کیسے کی جائے اس کے ایک پہلو پر خاص گفتگو ہمارے پچھلے اپیسوڈ میں ہوئی تھی کہ مسلمانوں میں دعوت و اصلاق کا مساجد کے ذریعے سے کیسے کیا جائے ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ غیر مسلمین میں اہل کفر میں دوسرے مذہب کے لوگوں میں دعوت کا جو کام ہونا چاہیے وہ مسجد سے کیسے ہو انشاءاللہ ہم آج کی اس اپیسوڈ میں اس موضوع پر گفتگو کریں گے ہمیشہ کی طرح اہل علم کی ایک جماعت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میں سب سے پہلے میزبان ہونے کے حیثیت سے ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے اپیسوڈ میں شیخ عبلا سوائیدی صاحب ہماری گفتگو اس موضوع پر ہوئی تھی کہ مسلمانوں میں جو اقایت کا بگاڑ ہیں ان کی اصلاح ہم مساجد کے ذریعے سے کیسے کریں اب دعوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو غیر مسلمین ہیں اہل کفر ہیں دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان تک اسلام کی دعوت پہنچانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے عام طور پر یہ کام کسی سطح پر ہو رہا ہے لیکن مساجد اس کا مرکز نہیں ہے یہ بھی کام عام طور پر اس کے لئے الگ طرح کے دعوت سینٹرز ہوتے ہیں اور الگ طرح کے دعوت ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں مساجد کا استعمال غیر مسلمین میں دعوت کے لئے کیسے کیا جا سکتا ہے یہ سوال ہے جس کا جواب آپ سے مطلوب ہے سلسلے میں میری نظر میں دو باتیں ہیں جو بہت اہم ہیں اور میں ان دونوں باتوں کو جائز سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ مساجد میں جمعہ وغرہ کے علاوہ کسی بھی وقت غیر مسلمین کو مدعو کیا جائے ان کے لئے چاہ وغرہ کے بھی انظام کیا جائے اب راہیے معاملہ کی وہ غیر مسلم پاک ہے کی پاک نہیں ہے تو اصل میں ان جوزیات کا اپابند نہیں ہے اور کسی بھی غیر مسلم کو کسی بھی شکل میں مسجد میں بلائے جا سکتا ہے آخر سماوہ میں وہ سال رضی اللہ عنہ کو جب مسجد کے غم میں بازا گیا تھا تو ان کے پاک ہونے ناپاک ہونے کی بحث نہیں شڑی گئی تھی ہے نا وہ کی سالت میں تو مساجد میں کبھی کبھی دعوتی پروگرام کیا جائے جس میں غیر مسلمین کو محبت سے دعوت دی جائے اور کچھ انسانی بنیادوں پر ان کے سامنے گشتگو کی جائے ہم لوگ ایک محبت کے اولاد ہیں دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم افطار کا پروگرام کریں اور افطار پارٹری میں غیر مسلمین کو دعوت دیں اس میں لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ غیر مسلم روضہ نہیں رکھتا ہے افطار معنی ہوتے ہیں روضہ کھولنا روضہ توڑنا آپ اسے مدبوکوں کر رہے ہیں لیکن دعوتی مسئلہت کے تحت افطار پروگرام میں غیر مسلمین کو دعوت دینا ایک بات اور افطار سے پہلے ایک مختصر دعوتی خطاب ہونا انسانی بنیادوں پر بتایا جائے لوگوں کو اور پھر کچھ دعوتی پنفلٹ ہندی میں تقسیم کر دیا جائے ہمارے ہاں دو سال پہلے یہ کام کیا تھا کہ غیر مسلمین کو بلایا تھا اور لوگ شریک ہوئے تھے اور پھر تھوڑا سا بولے تھے دس پندرہ منٹ کچھ مذہب کے موضوع پر پھر ہندی میں ایک پنفلٹ مانٹا جائے تھے سب کو مطلب اس میں دوام نہیں ہو سکا لیکن یہ طریقہ ہو سکتا ہے تو گویا دو طریقہ میرے سامنے ایک تو یہ ہے کہ مساجد میں ان کو بلا کر کے دین کی بات پہنچائی جائے مساجد کے برامدے میں کہیں بھی دوسرے بات ہے کہ افطار پارٹی منٹ کو شریک کیا جائے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا جائے افطار پارٹی کے علاوہ عید ملن پارٹی بھی عام طرح بیسہ ہوتی ہے اس میں بھی ہاں عید ملن اصل میں عید ملن کی جو تقریبات ہیں اس میں ایک فقی ماملہ ہی ہو جاتا ہے کہ مذہب اسلام بڑا حساس مذہب ہے اس میں ایسی چیزو گنجائش کم رہتی ہے جس کے سیت بیدرت کی ہو جائے مہدسہ کی ہو جائے جیسے عید ملن پارٹی اور برس دیو وغیرہ یہ سب چیز مناسب ہی نہیں ہوتی ہے میں عید ملن پارٹی کا قائل نہیں ہوں ذاتی طور پر اس کے افادیت ہمارے حضات محسوس کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک نئی رسم شروع ہو جاتی ہے شیخ عبدالش شکور صاحب یہ جو آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں اس موضوع پر ہمیں تھوڑا سا کچھ اند باتیں کہنا چاہتا ہوں مسجد جو ہے وہ دعوتی سینٹر ہے عبیلہ تفریق چاہے وہ مسلمین کے لیے مسلمانوں کے لیے ہو چاہے وہ غیر مسلم حضرات کے لیے ہو اس میں بنیادی طور پر ٹھیک ہے دعوت کے تعلق سے گفتگی کی جا سکتی ہے لیکن ایک اہم چیز یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے تمہیدی طور پر بات یہ ہے کہ مسجد کے تعلق سے جو منفی تاثرات لوگوں میں ہیں اس کو ختم کرنے کی یا کم کرنے کی کوشش کی جائے اب کم کیسے ہی کیا جا سکتا ہے اس میں ایک راستہ یہ حقیقت میں کہ تحریر شکل میں بھی تحریر شکل میں مضامین کی شکل میں خاص طور سے لوگوں کے غیر مسلمین حضرات یہاں تک مسلمانوں میں بھی یہ ذہن ہے کہ شاید غیر مسلم مسجد میں نہیں جا سکتا تو یہ جو غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے شیخ نے ذکر کر دیا ہے لیکن میں کہاں دوں اس کے تمہیدی بات کی یہ جو غلط فہمی پائی جاتی کیونکہ یہی رکاوٹ بن جاتی ہے پہلے اس کو ختم کیا جائے کہ غیر مسلم حضرات ٹھیک ہے قیود کے ساتھ کچھ باتیں ہو سکتی ہیں اس میں آ سکتے ہیں پاس مجالیس جو ہے دعوتی مجالیس میں شرکت کر سکتے ہیں وہاں کا کوئی درس ہے دروس ہے ان کے لئے خاص طور سے اس میں شرکت کر سکتے ہیں اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ آ کے وزیٹ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسجد کا ہاں وزیٹ کریں مسجد کا وزیٹ کریں تاکہ وہ جو غلط فہمی لوگ غیر دوسرے کچھ کٹر پنتھی تنظیمیں آپ کہہ سکتے ہیں جو پھیلاتی ہیں کہ وہاں پر ہتھیار ہوتے ہیں یا غیر مسلم حضرات کے خلاف کچھ وہاں سازشے کی جاتی ہیں تمام باتیں جو غلط فہمی لوگوں میں لوگوں نے پھیلائی ہیں اس کی حقیقت کو آشکرہ کیا جا سکتا اسے بتایا جا سکتا کہ ایسا کچھ مسجد میں نہیں ہوتا تو اس کا ایک طریقہ کی وزیٹ تو ایک وزیٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ جو بہبیت لوگوں نے پھیلائی ہے جو لوگوں نے در پھیلائی ہے خوف مسجد کے تعلق سے اہل مسجد کے تعلق سے کیونکہ دعوتی چیز میں سب سے اہم چیز ہوتی قربت کہ دعائی اور مدعو میں قربت ہونی چاہیے جتنی اور اسی لئے آپ دیکھیں گے جو بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت عوام کے سامنے نہ آئے ان کا سب سے بڑا ہتکنڈا یہ ہوتا ہے کہ نفرت پھیلائی جائے ایسے بہانیں تلاش کیے جائیں نفرت کو فیلانے کے لئے تو ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ ان بہانوں کو ختم کر دیں ہم کہ نہیں آئیے دیکھئے کہ ہمارے مذہب میں کیا ہے ہم اپنے مذہب سے تس سے مسجد نہیں ہوں گے ہمارا مذہب اس سے ہم حق سمجھتے ہیں اور اسی کی حمد آپ کو دعوت دیں گے لیکن یہ ہے کہ کوئی نفرت کی بات کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک چیز یہ اس میں سمجھتا ہے ایک پہلو اور یہ ہے کہ دعوت کا کام کیسے تمہیدی بات یہ ہے کہ مساجد سے رفاہی کام بھی ہونے چاہیے اور اس کے ذریعے بھی عوام کے دلوں تک پہنچا جا سکتا ہے کہ اگر کسی مذہب سے جیسے آج لوگ ڈاؤن کا زمانہ ہے وہاں سے راشن کے تقسیم ہو جیسے شیخ نے یہ اشارہ کیا افتار پارٹی کا تقریباً وہی بات کہ راشن کے تقسیم ہو وہاں غیر مسلم حضرات میں بھی ہو اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے کتابشے دیے جائیں ان کو کوئی درس وہاں رکھ دیا جائے پہلے یا آباد میں یا کتابشے ان کو دیے جائیں ہندی میں مراتھی میں جیسے زبان کے وہ جاننے والے ہوں تاکہ ہمارے مذہب کی جو حقانیت ہے اس کی جو سچائی ہے ہم جس بات کے در اس لئے کہ ایک بات اہم یہ جو بار بار میں ذہن میں آتی ہے کہ ہم شاید کمزور ہیں جذبے کے لحاظ سے کیونکہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام حق ہے اور اگر جو اسلام کو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا جو مانے گا اور نیک آمان کرے گا وہ جنت میں جائے گا تو اس کو لوگوں کے سامنے پھیلانے کی کوشش کیوں نہیں ہے کیوں میڈیا پر ہر جگہ بولنے کی ضرورت ٹھیک اسلوب آپ کا اچھا ہے لیکن بیان کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کام مساجد سے کیا جا سکتا کافی حد تک تھوڑا سا ڈر بلا وجہ کا ڈر ختم کیا جائے اسلوب اچھے اسلوب میں بات کی جائے اچھے وسائل اختیار کیے جائیں اور ٹھیک ہے اس وقت ہو سکتا ہے اگر تفصیل نہ ہو تو میں ایک چیز بیان کر دوں کہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ایک بات عجیب سی تھی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جو تسلی دی اس میں آپ دیکھی اس تمام کی تمام چیزیں وہ خدمت خلق خدمت خلق آپ نے کی ہے تو آپ شوشل ورک آپ کا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا یہ دعوت کی تمہیدی بات ہے کہ اگر آپ شوشل ورک کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر قبضہ جماتے ہیں لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے ہیں تو اپنی بات رکھنا آسان ہو جائے گا دو باتیں آپ کی گفتگو میں آئیں پہلا تو یہ ہے کہ جو ایک تاثر غیر مسلمین میں ہے ایک ان کا ذہن میں یہ بات بنی ہوئی کہ مسلمانوں کی مسجد میں کوئی کافر نہیں جا سکتا ہے وہ ختم ہوگی جب ہم ان کو مسجد میں آنے کی دعوت دیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ رفاہی جو خدمات ہوتے ہیں شوشل ورک جو مسجدوں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں خاص طور پر لوگ ڈاؤن کے زمانے میں راشن وغیرہ جو تقسیم ہو رہا ہے تو یہ رفاہی خدمات یہ ذہن ناؤں کی صرف مسلمانوں میں محدود رہیں بلکہ اس کا جو اثر ہے اور وہ رفاہی خدمات جو ہے وہ کافروں میں بھی کرنے چاہیے یہ جو آپ نے شروع میں ایک بات کہنا اس پر ایک ذرا سا اضافہ میں ہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تأثر کہ کافر مسجد میں نہیں آسکتا یہ صرف کافروں کی غلط فہمی نہیں یعنی غیر مسلمین کی غلط فہمی نہیں ہے بہت سارے مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہندو کو یا کسی کافر کو مسجد میں داخلہ دینا منائے تو میں یہ شیخ عبالواز فہیدی صاحب سے چاہوں گا کہ آپ ذرا سا ایک فقہی نکتے نظر سے دلائل اس کے بیان کر دیتے کہ کوئی کافر اس کو مسلمان کی مسجد میں لانا اس کا شریح حکم کیا ہے مجھے اس وقت یاد نہیں آرہا ہے لیکن مردسین نے باقیدہ عنوان بادھا ہے کہ کافر کا مسجد میں داخل ہونا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے شاید ہی کسی نے اختلاف کیا ہے کسی نے کیا ایمہ میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے تو کافر مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں اس میں کہا ہوگا کہ وہ مسجدوں کو دیکھیں گے اور وہاں کا ماحول دیکھیں گے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سنجیدی اور شرافت مسجدوں میں ہوتی ہے وہ محلوم نہیں ہوتی ہے بھئی محلے میں تو نوجوان لڑکے دوڑتے ہیں بھومتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں لیکن مسجد میں جو سنجیدی اور شرافت کوئی ان دعا کے دیکھا گا کہ یہ لوگ عجیب غریب لوگ ہیں کتنی خاموشی سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اس کا اچھا اثر پڑھے گا شریعی دلیل ہیں اصل میں شریعی حکم جو کے بیان ہو رہے تھا مشہور واقعات شیخ جو عظمان بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ مسلمان نہیں تھے وہ مسجد میں آئے مسجد میں آنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے محمد کون ہے اس کے بعد پورا سوال جواب اس میں ہوئی اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اللہ کے نمی کے زمانے میں سے بہت سارے واقعات جب وہ آئے تو مسلمان نہیں تھے اور وہ داخل ہوئے اور کسی نے ان کو منع نہیں کیا عبدالقیس جو آیا تھا صحیح مسلم مخاری وغرہ میں ہے عبدالقیس آیا تھا بلکہ انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی عبدالقیس کا ڈیلیگیشن تھا جو کافر ہوں کا تھا ہم حرومت والے مہینے میں آپ پاس آ سکتے ہیں اس لئے کہ درمیان میں کفار مدرحائل ہیں اور جب وہ آئے تھے تب وہ کافر ہی تھے مسلمان نہیں تھے کافر تھے ہم کافر تھے اور کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور آپ ہم کو اس تعلیمات دے دیجئے تاکہ ہم بعض کے لوگوں کو بتائیں مطلب آپ کے پاس جو وفود آتے تھے دین کو جاننے کے لیے آپ کو پہشانے کے لیے ڈیلیگیشن وفود وغیرہ وہ آتے تھے مسجد نبی میں ماما بھی نسال کا بھی واقعہ آپ نے بیان کیا کہ ان کو مسجد میں لاکر کے باندیا گیا تھا یعنی شرعی طور پر اگر کوئی کافر مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے تو اس میں شرعان کوئی حج کی بات نہیں ہے شیخ فیطاللہ صنابلی صاحب ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے مسجد میں لائے جائے غیر مسلمین کو ان کو دعوت دی جائے عام طور پر ایک تجربہ یہ بھی رہا کیونکہ وزیٹ میں مسجد اور اس طرح کی بہت ساری تحریکیں رہی ہیں آنے کے بعد دعوت کس چیز کی دی جائے یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں تو ان کا تاثر ہی ہوتا ہے سیکولرزم والا کہ سارے مذہب برابر ہیں سارے عدیان برابر ہیں سب جگہ پر ایک ہی عشور کی پوجہ ہوتی ہے کھالی نام الگ الگ ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو توحید کی دعوت جائے اس طرح کی مجلسوں میں عام طور پر توحید کے بجائے غلط ہی دعوت سیکولرزم کی دعوت چلی جاتی ہے اس سے بچنے کے لئے کیا کیا جائے دیکھیں یہ چیز اور اس کے علاوہ اور بھی کئی چیز کی پابندیاں ضروری ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں اور یہ غلط فہمی دور کرتے ہیں کہ غیر مسلمی مسجد میں آ سکتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے اس کے مسلمان کے ذہن میں کہ اسے مندر میں جا سکتا ہے اسے مسجد میں آ سکتا ہے جیسے کسی ہال میں جا سکتا ہے اسے یہاں آ سکتا ہے جیسے کسی مزار پہ جاتا ہے اسے یہاں آ سکتا ہے مسجد کے آداب جب کسی کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ غیر مسلم بھی آ سکتا ہے ساتھی یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ وہاں آنے کے آداب کیا ہے وہاں گفتگو کے آداب کیا ہے غیر مسلم یانے دیجئے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے تھے تو عمر فارو رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کو مخاطب کیا لمبا واقع ہے پھر کہا کہ طرف آنے اسوا تکمہ فی مزید رسول اللہ کہا کہ اگر تم لوگ مسافر تھے دونے کہا اگر تم لوگ اس علاقے کے ہوتے تو لاوجات اکمہ بہت مارتا تھے تو یہ حالانکہ آواز بلند کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہو تو تو بلا ضرورت آواز بلند نہ ہو شور ہنگام آنا ہو خاص طور سے وہ ایریا جہاں نمائے پڑھی جاتی ہے تو اس میں ایسی کوئی شید نہیں نہیں خلاصہ یہ ہے کہ آداب ہونا چاہیے دعوت کس چیز کی دی جائے مطلب مسجد میں تو لے آئی تو مسجد سے دکھا دی اتنا کافی ہے یہ چیز بھی دعوت نہیں چاہیے یہ چیز بھی دعوت کا حصہ ہے اگر آپ آتے ہیں آداب بتاتے ہیں تو خود ایک دعوت لے کے جا رہا ہو تو ان کو آداب سکھ لانا یہ اسی دعوت کا ایک حصہ ہے دعوت کا حصہ دوسرا ہے کہ ان کے ساتھ تعامل کیسا ہو یہ بھی دعوت ہی کا حصہ ہے مسجد میں آنے کے بعد اخلاق کیسے ان کے بعد آپ کا تعامل کیسا ہو معاملہ صرف اخلاق کا نہیں ہے کچھ اسلامی جملے ہوتے ہیں جس کا توادلہ ہوتا ہے مسلمان کے ساتھ بات کرنے کے لیے کچھ خاص جملے ہوتے ہیں خاص موقع پر آپ اس سے بھی بات کر رہے ہیں تو کچھ ایسے لے ہوتے ہیں ویزیٹ مائی مسجد کے پروگرام میں جن کو کچھ نہیں پتا کہ ایک نون مسلم سے کیسے بات کرنا چاہیے تو وہ ایک غلط چیز شریح حدود پامال کر کے بات کرتا ہے تو ایک غلط مسجل لکھے شریعت کی حد کا گفتگو کا جو انداز کہاں کیسے ہونا چاہیے وہ غلط مسجل لکھے جاتا ہے یہ دوسری چیز جو لوگ ایسے موقع پر والینٹرز ہوتے ہیں ایسے پروگراموں میں جب غیر مسلمین کو مسجد ویزیٹ کرائی جاتی ہے ان کو باقیدر ٹرین کیا جائیں کہ بھائی کیا طریقہ ہوگا جو لوگ آم مسجد میں آئیں گے ان سے گفتگو کا طریقہ کیا ہوگا اور تیسری اور سب سے اہم چیز یہ کہ آج کل رواداری کے نام پر یہ دعوت بہت عام ہے کہ تم ہمارے مذہب کی کچھ مان لو ہم تمہارے مذہب کی کچھ مان لیتے ہیں یہ مسلمان یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ رسومات کا توادلہ کرتے ہیں ٹول رینز کے نام پر یہ لوگوں کے ذہن میں اب اگر ہم ان کو بلائیں اور اسی ماحول میں بلائیں گے تو یہ مسجد بھی جانے کا خطرہ ہے کہ ہم ان کی مسجد میں آ رہے ہیں یہ ہماری مندر میں آئیں گے تو کل کو گھر پہ جانے کے بعد فوراں دعوت دے دیں گے کہ آپ ہماری مندر میں آؤ ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں تم ہمارے معبود کی عبادت کرتے ہیں تو یہ مسجد کلیر رہنا چاہیے کہ لکم دین کم مولیہ دین بلکہ ایک ایسی دعوت آ چکی ہے مطلب ایک صاحب نے باقیدہ سوال کیا کہ ہم نے ایسا کچھ پروگرام کیا تھا تو سامنے سے کسی نے دعوت دی ہے تو کیا کیا ہے یہ پیغام جانا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے معبود کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں بلکل ہم بلا کس لے رہے ہیں یہ مقصد کیا بولانے کا نمبر ایک مقصد یہ ہے کہ وہ غلط فہمیاں دور کی جائیں یہ بھی مقصد ہے یہاں پہ تھوڑا سا رکھ کے میں پوچھوں گا کس کس طرح کی غلط فہمیاں یہ خاص جو میں نے اشارہ کر دیا پہلے گفتو جیسے بعض لوگوں کو غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ مسجد میں کوئی ایک خاص چیز رکھی ہوتی ہے جس کی پوجا کی جا رہی ہے وہ غلط فہمی دور ہو ایک غلط فہمی بہت اہم ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہیے کہ عام طرح پر جو دوسرے مذہب کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان کے ہاں ذات پات کی بہت تفریق ہوتی ہے کہ فلاں ذات کا آدمی نہیں جا سکتا ہے فلاں اونچی ذات کا جائے گا بلکہ ہماری ہندوستان میں تو بہت سارے تنازات ہوئے پریزیڈنٹ کو بھی روک دیا گیا بعض عبادت گاہوں میں جانے سے تو یہ ایک پیغام بہت اہم جائے گا کہ مسلمانوں کے ہاں ذات پات کی کوئی تفریق نہیں ہے نماز پڑھتے ہوئے جو قدم سے قدم اور پیر سے پیر ملا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک تکبیر پر سب جھوک جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اہم پیغام اس لیے میرے خیال سے اگر نماز کے وقت بلا کر کے ان کو بتایا جائے گی بھائی دیکھو یہ نماز کا طریقہ ہوتا ہے اور اس میں یہ حکمت ہے پیر سے پیر اور قدم سے قدم ملانے کی کیونکہ ہندوستان کے اندر ذاتی جو تفریق ہے ذات اور برادری کی وہ بہت بڑا ہمارے لئے ایک ذریعہ ہے کہ ہم اس کو ختم کر کے اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور اس میں ایک واضح بات تھی خاموش دعوت ہے یہی تو دیکھ کے لئے اسلام قوم کیا تھا تین دن مزید میں یہی دیکھا تھا یہی دیکھا ہونے میں کہہ رہا تھا کہ غلط فہمیاں دور کر دی جائیں دوسری بات خاموش نہ بیٹھا جائیں اپنی جو دعوت ہے توحید کی دعوت وہ دن تک پہنچائی جائیں اور شرک کا اپتال بھی کیا جائیں شرک کا اپتال کریں گے جب آپ یہ بتائیں کہ شرک کا رد کریں گے تو پھر وہ جورت نہیں کرے گا ہم اس کو بلاتے ہیں تو ہم کسی شخص کو غیر مسلم کو یہ نہیں کہتے ہیں آپ نماز پڑھئیے ہماری دعوت نہیں ہوتی براہ راست کہ آپ فوراں نماز شروع کر دیجئے تو اگر کوئی کسی کہاں جائے گا تو آپ اس بات کے دعوت کو دوسرا نہیں دے سکتے آئیے ہمارے پریئر میں شرک ہو جائیے کیونکہ ہم اس بات کی بھی دعوت نہیں دیں تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور بلا شباہ رواداری کا جو غلط مفہوم مظلومہ رواداری وہ مفہوم نہیں جانا چاہیے وہ پیغام نہیں جانا جائے سدود میں رواداری ہونی اصل میں ہمارے یہاں جو دعات ہیں ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اپنی بات رکھو وہ باتیں جس سے کسی کو اعتراض نہ ہو حالانکہ یہ توحید کی اصل بات آپ رکھیں گے انبیاء عالم اسلام نے بات رکھی اور لوگوں نے اعتراض کیا تو ان سے بہتر اسلوب لہجہ ہم نہیں لے سکتے ہیں تو ہمیں اپنا عقیدہ ان کو تھوپنا نہیں ہے آپ دعوت بھی مت دو لیکن اظہار میں کم سے کم تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ چلو کفار مکہ کو دعوت دیتے تھے پرابلم آ چکتے ہیں لیکن کم سے کم آپ ظاہر تو کھڑو کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں وہ آپ کی چوائزے مانو یا نہ مانو کم سے کم اظہار ہی کر دیں اس کو بلائیں نا تو بھی وہ سمجھ جائے گا اور وہ محصر لے کے نہیں جائے گا کہ سب برابر ہے سارا دھرم برابر ہے یہ بھی مذہبی منافرت جو ہمارے اس وقت ملک میں فیل رہی ہے کہ مسجد میں ہم بلائیں گے غیر مسلمین کو تو ہم کو مندر میں جانے کا خطرہ محسوس ہوتا ہے ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ مندر میں جانا کوئی ممنوع نہیں ہے اصل میں مندر میں جانا بوتوں کی پوجا کیلئے یہ ممنوع ہے اب جیسے اگر مندر کے ٹرش نے کوئی پرگرام کیا ادھار اکشیالات کے لئے ادھار اکشیالات کے لئے پرگرام کسی نے کیا تو اس میں سے نہیں کھو سکتے ہیں ہم اپنا پرگرام پوچانے کے لئے خطرہ علماء کو نہیں ہے یا سمجھدار طبقہ کو نہیں ہے لیکن عوام اگر یہ دعوت عام کر دی جائے گی عوام جائے گی عوام بہت ساری باتیں نہیں سمجھ پائے میں عوام کے بات نہیں کر رہا ہوں جیسے کہ مندر کوئی شجر ممنوع نہیں ہے کہ اس میں ہم نہیں جا سکتے ہیں شریع طور پر یہ بات درست نہیں ہے کہ مندر تو جو اہلِ علم ہیں پختہ علم رکھنے والے ان کی قیادت میں ہونا چاہیے یہ کام جو ہے وہ ایسے لوگ نہ کریں جو علم میں پختہ نہیں ہیں عقیدے میں پختہ نہیں ہم کوئی پرگرام کیا وہ لوگوں نے ہم کو بلائے ادھار خیال کے لئے کوئی مذاکرہ علمی کر رہے ہیں جیسے میں نے خود ایک پرگرام کیا تھا اپنے گاہ میں بلکل مندر کے سامنے پرگرام کیا تھا جیسے مندر کے پجاری بھی تھا ایک ماشر صاحب ہندو بولنے والی تھے میں نے کچھ ہندو دور کے واقعات سنا چھکا تھا اس کو اثر ہوا اب بلکل مندر کی چوکھٹ میں یہاں ہوں جیسے لڑکا بیٹھا ہوا وہاں مندر ہے اس انداز سے مندروں میں جانب کوئی حرج نہیں ہے تو اس سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھو مذہبی منافرت اس وقت فیلی ہوئی ہے ملک میں اور ہندو مسلم اور سیکھ حسائی کا جو بٹوارہ کرنے کی ان کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے کمی آئے گی اس طرح کی پروگراموں میں دیکھیں ایسا ہے مذہبی منافرت کو ختم کرنا یا قومی اتحاد پیدا کرنا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم مذہب اسلام کی بعض اساسی تعلیمات کو رکھیں جیسے سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہونا سوئنا خلقناکم من ذکر و انسا و جالناکم شعوب و قبائد لتعارفو اللہ نے خطاب کہ اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ تم پہچانے جاؤں اور پھر ہم نے تم کو مختلف ذات میں مختلف برادریوں میں تقسیم کر دیا ہے لیکن اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو متقی ہو پریزگار ہو اللہ سے ڈڑھنے والا ہو لیکن یہ جو ہے وحدت انسانی کے جو اسلامی تصور ہے ہم اس کو ساندھے رکھیں سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں سارے انسان ایک ہیں بحیثت انسان برابر ہیں جیسے منوش مرتی میں ہے کہ یہ بھگوان نے انسانوں کو پیدا کیا تو چار ترے کی انسان پیدا ہوئی ہے نا یہ خلاصہ یہ ہے کہ جو ذات برادری کی تفریق ہے جیسے برما کے سر سے چھتری پیدا ہوئی ہے اور پھر یہ برامر پیدا ہوئی ہے پھر وہ ویش پیدا ہوئی ہے پھر شودر پیدا ہوئی ہے تو یہ ذہن دیجئے لوگوں کو کہ اسلام میں آنے کے بعد کوئی برامر کوئی شودر کوئی ویش نہیں ہے بلکہ اسی بنیاد تو مینا کشی پرم میں ہزاروں لاکھوں مسلمان ہو گئے تھے یہ بہت بڑی مضبور بنیاد ہے ایک آخری بات ہم لوگ قتم کر رہے ہیں ٹھیک ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے کہ اس وقت جو ملک کے سیاسی حالات ہیں ان سیاسی حالات میں اس کی بہت کوشش کی جارہی ہے ہندو میں مسلمانوں میں اور الگ لوگوں میں تفریق ڈال دی جائے تو سیاسی حالات خاص طرح مسلمانوں کی جو سیاسی پسماندگی ہے جو زبال ہے وہ تو سب لوگوں کے سامنے ظاہر ہیں تو ان سیاسی زبال سے نکلنے کے لیے مساجد کا رول کیا ہو سکتا ہے شیخ عبدالشکور صاحب آپ خوش مولیں ایک بات تو یہ ہے کہ سیاسی شعور بیدار کیا جائے اور عوام کو مسلمانوں کو سیسٹم سیاسی سیسٹم کیا ہے انتخابی سیسٹم کیا ہے سمجھا جائے دوسری بات یہ ہے چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جذباتیت سے دور رکھا جائے یہ بہت اہم چیز ہے کہ سنجیدہ بنایا جائے سمجھنے والا اور سنجیدہ ریاکشن دینے والا کوئی رد عمل ہے بھی کسی بات پر تو سنجیدہ ہو وہ مثبت انداز میں ہو تعمیری انداز میں ہو وہ تخریبی انداز میں نہ ہو شیخ عبداللہ صاحب آپ کچھ بولیں گے سیاسی شور کے تعلق سے ایک بات یہ ہے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ مسجدوں کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس جمہوری ملک میں اوٹ دینا ہمارا حق ہے اور شریع طور پر اوٹ دینا شرک نہیں ہے جیسا کہ بعد مسلمی جماعتوں نے یہ شور کر دیا تھا کسی زمانے میں حالانکہ انہی لوگوں نے اپنے عاملے میں طے کیا کہ اوٹ دے سکتے ہیں شرک نہیں تو اوٹ دینا جمہوری حق ہے اس میں اوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم ملکی انتظام کو چلانے کے لیے نمائندے چنتے ہیں بس تو ملکی انتظام کو چلانے کے لیے نمائندے چننا یہ اس کے بارے میں شور بیدار کیا جائے کہ آپ کونسی نمائندے چنیں گے تو یہ بہت ضروری چیز ہے ایک چیز اور ہے سیاسی بیداری کے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے زمانہ آتا ہے تو ہوتل پر چاروں پر بیٹھ کر کے سینہ ٹھوکر کے کہتے ہیں میں فلاں کورٹ دوں گا فلاں کورٹ نہیں دوں گا اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں بکھراو پیدا ہو جاتا ہے اور غیر مسلمین میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے تو سیاسی شروع کے حوال یہ چند باتیں بہت اہم تھی یعنی سیاست میں مسلمان سنجیدہ روئی اختیار کریں اس کی بھی تبلیغ جو ہے وہ ہونی چاہیے اور سیاست میں جو اختلافات پہ جاتے ہیں اس کا اثر ہمارے اپنے معاشرتی تعلقات پر سماجی تعلقات پرنا ہو اس کے لئے بھی خطبے جمعہ کو کسی پارٹی کے بارے میں اشارت کا ذریعہ نہ بڑھیں اچھا کئے پارٹی ہو یا پردانی الیکشن ہوتا ہے خاص طور پر یہ پردانی وغیرہ کا الیکشن میں آپس اختلافات بہت ہوتیں سازشیں زیادہ ہوتیں آپس میں رنجیشیں ہو جاتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے بھی مساجد کا استعمال کیا جاتی ہے محترم ناظرین آج کی اس اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ غیر مسلمین اور اہل کفر میں دعوت و تبلیغ کے لئے مساجد کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے مساجد کو ان حضرات تک دین کا پیغام پہنچانے کے لئے کیسے بہتر سے بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح مسلمانوں میں سیاسی شعور کی بداری کے لئے مساجد کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے بہت سارے اہم موضوعات مساجد کے حوالے سے ابھی ہیں خاص طور پر مساجد اور خواتین یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے فیلحال ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے لہذا آپ سے اجازت چاہتے ہیں یہ ہماری خصوصی سیریز جو پروگرام کی ہے اس میں مساجد کے مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے آپ میں سے جو ناظرین اس سے استفادہ کر رہے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ پیغام دین کا مساجد کے کردار کو موسیر بنانے کا اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں اور اس کے لئے اہم کام یہ کر سکتے ہیں آپ کی ہمارا یوٹیوب کا چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس چینل تک کر لے کر کے آئیں زیادہ سے زیادہ لائک اور کمنٹ کریں تاکہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں ہم امید کرتے ہیں کہ خیر کی اس دعوت کو نشر کرنے میں آپ ہمارا تعاون کریں گے فیلحال ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں پھر سے ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی